گوڈ مارننگ فرینڈز ایمزنگ فاؤنڈیس یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کا سواگت ہے یہ مورننگ باستب میں بیہار ایسا ہے بائیس سو تیرہ کانڈیڈیٹ کے لیے بہت ہی گود ہے کیونکہ ان کے لیے دو بہت ہی مہتفور نیوز نکل کر آئی ہے امید ہے اس نیوز کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیکن اس کے پورے انگلیسس کو اب سمجھئے سب سے پہلی بات جو آپ کا بیہار ایسا ہے بائیس سو تیرہ پیٹی ڈیجیلٹ ہے اسی مہینے آئے گا یادی بہت زیادہ بلام ہوا تب ہی جا کر کہا گا فروری یعنی سورسطی پوجہ تک جائے گا اور اس بات کا اولیک میں نے بہت پہلے کر دیا تا ہے سورسطی پوجہ is the deadline اور دوسری بات آپ کو اپریل میں ہی اس کے مکھ پرکچہ ہوں گے سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہ نیوز آپ لوگوں نے جرور پڑھ لیا ہوگا یادی بیہار ایسا ہے بائیس سو تیرہ کے کانڈیڈیٹ ہیں یادی نہیں پڑھا ہوگا تو دیکھ لیجئے یہ آج کے ہندوستان پرکہ نکلا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ دروگا سارجنٹ کی پیٹی کا ریزلٹ اسی ماہ آئے گا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بیہار پولیس میں دروگا اور سارجنٹ کے بائیس سو تیرہ پتوں کے لیے دیسمبر میں ہوئی پرادمک لکھت پرکچہ کا ریزلٹ کے لیے بیہارتی کو زیادہ انتجار نہیں کرنا ہوگا بیہار پولیس آور سیوا آئے گا اسی مہینہ کے آخر یا فروری کے شروع میں ریزلٹ جاری کر سکتا ہے اور اس کی جو انپوٹ تھی بہت پہلے ہی تو میرے پاس آگئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سورستی پوجہ ہر حال میں ڈیڈلائن بتایا گیا تھا لیکن آپ کو رات میں بھی مجھے ایک انپوٹ آیا تھا انہوں نے یہ بتلایا تھا جنہوں نے بھی مجھے کو دیا تھا یہ بتایا تھا کہ میکسمم آپ کو فروری کے سیکنڈ ویک تک جا سکتا ہے لیکن میں اس کے کنفورمیشن کا انتجار کر رہا تھا اور آج دیکھ لیجئے کنفورمیشن آ گیا ہے آپ کو سیکنڈ ویک تک نہیں جانا پڑے گا انفیکٹ آپ کو ایدر 26 جنبڑی کے بعد کبھی بھی یہ جاری ہو سکتا ہے نہیں تو آپ کو فرسٹ ویک آف فروری منگل بار تک فروری کو یا بودھ بار تک آپ کو جاری ہو جائے گا تو چلیے اس میں کنفورمیشن ہو گیا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ کے جو کونپی کا ملیانکن ہے لگ بھاگ انتیم چرن میں پہنچ چکا ہے ہاں جو 50% اکوپیسی ہے اس کے کارن انہوں نے مجھے بتایا تھا جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ 50% اکوپیسی کے کارن تھوڑا سا جو کام ہے پر بھاویت ہوا ہے پھر بھی BPSC کے پاس ابھی کوئی پرانا ورڈ نہیں ہے مطلب کی result processing وغیرہ کا تو بہت تیگی سے کر رہی ہے آپ کوپی کا ملیانکن جو ہے آپ کا اور امار کا ملیانکن وہ انتیم چرن میں پہنچ چکا ہے تو چلیے یہ بہت اچھی خبر ہے اور ہندوستان کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ ہندوستان news paper جو ہوتا ہے unofficially the officially mouthfees of آپ کا BPSC آئی ہو گیا اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں یہاں پر ایک بات اور آئی تھی کہ آپ کو مطلب کی answer کی جاری ہوگا تو answer کی نہیں جاری ہوگا answer کی جو ہے نہیں جاری ہوگا سیدھے آپ کا result جاری ہوگا تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھ لیجیے answer کی بلا بات یہاں پر جو ہے یہ دوستان بھی نکلایا تھا اس کو میں نے بھی پولیس کیا تھا لیکن answer کی جاری نہیں ہوگا اس چیز کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو چلیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بیہار پولیس عبر سیوہ آئیوگ اسی مہینہ کے آخریہ جاری کر سکتا ہے اور مطلب سورسطی پوڑا اس کے سبتوں پر یہ آوست جاری کر دیا جائے گا اور کنفرم ہے جی ہاں بلکل کنفرم ہے مطلب کہ سورسطی پوڑا تو مجھے بہت پہلے سی پتا تھا کہ یہاں پر کر دیا جائے گا لیکن اب جب یہ آگیا ہے ہندوستان میں آگیا ہے تو کنفرم آپ سمجھ لیجئے کہ سورسطی پوڑا سے پہلے ریجلٹ آ جائیں گے یا پھر آپ کو 26 جنوری کے بعد کبھی بھی جاری ہو سکتے ہیں میبی 29 جنوری یا 26 جنوری کے بعد 29 جنوری کے آس پاس یا پھر آپ کو most probable ہے کہ آپ کو اسی مہینہ جاری ہو جائے اب دیکھ لیجئے مخ پرکشا کا ایک انپوٹ آیا ہے اس بھی پر سر پر کروں گا لیکن سب سے پہلے ہیں سنکرم کا دور تھمات ہو مخ پرکشا کا جاری کرنے کے بعد مخ پولیس آبر سیوہ جو ہے آیوگ دروگا کا سارجن کے مخ پرکشا کا جارے مجھوڑ جائے گا یادی کورونا کا سنکرم اسی تیجی سے پھیلتا رہا تو مخ پرکشا میں دیری ہو سکتی ہے حالانکہ بہتر ہوئے تو آیوگ بغیٹ سمجھ گوائے مخ پرکشا کر سکتا ہے کل پدوں کے مقابلے کم سے کم 20 گناہ بھی ہرتوں کا چین ہوگا مخ پرکشا مخ پرکشا سری پتنا میں بیبین کندرو پر لی جا سکتے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے بہت اچھی قبر ہے پچھلی بار جتنی چھشہ لیدر ہوئی تھی بیپی ایس ایسی کی جو انہوں نے کرونا کے چلتے کیا کیا تھا کہ چھاتروں کا جو ہے اپنے پرمنڈل میں سنٹر دیا تھا اور پرمنڈل میں سنٹر دینے کا سب سے بڑا ایک جو بیک بول سکتے ہیں کی ڈراؤپ یہ رہا تھا کہ چھاتروں نے آپس میں ملا کر ادھیکان سنٹروں پر پوسٹ آج کر لی ٹھیک ہے نا اور کسی کسی میں تو ایسا بھی دکھا گیا تھا کہ کچھ ٹیچرز اپنے لینک دو کوششنز بتا دی رہا یہ سب میں مطلب انپوٹ پر بتا رہا ہوں جو چھاتر وہاں پر ایکجام دے کر آئے تھے ٹھیک ہے نا تو اس کے قارن دو چار کوششنز کا بہت زیادہ فرق پر گیا تھا تو جیدی اس بار یہ ایکجام نیسن پٹنا ملیتا ہے جیسے کی سترہ سترہ ملیا گیا تھا تو نشی طروب سے کٹ آف اور بہت زیادہ اثر پڑے گا اور کٹ آف نشی طروب سے آپ کو دو تین بھلیں کوششنز ہارڈ رہے ایجی رہے پیچھے دی بھلک کمپریجن میں آپ کو منز میں دو تین نمبر کوششنز نمبر کی میں بات کروں کوششنز کی بات کروں کم جائیں گے اور یہ اچھا سٹیپ ہے اب بات کرلتے ہیں مینس ایجام نیسن کی کب ہوگی تو دیکھ لیجئے جو انپورٹس میرے پاس ہیں جو کل ہی میرے کو آئے تھے وہ یہ ہی بتا رہے تھے کہ یہ دی ایکیس طرق تک آپ کو پتا ہے کہ ابھی 50% اوپیسی کے ساتھ سب کام کر رہا ہے یہ دی بیہار میں پونڈ لوگڈاؤن نہیں لگتا ہے اور لوگڈان کیوں لگے گا یا نہیں لگے گا یا دی کرونا کا جو بھی اسٹھیتی رہتا ہے وہ ہی اسی بات کی چرچہ یہاں پر بھی کی گئی ہے یا دی آپ کو جیسے مطلب کی یہ بھی آ رہی ہے کہ بیہار میں ہو سکتا ہے کہ ویکنڈ لوگڈاؤن لگ سکتا ہے یا پھر آپ کو پونڈ لوگڈاؤن لگ سکتا ہے تو یا دی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ ایکجام نیسن آپ کو فرسٹ ویک آف افریل یا پھر آسٹ ویک آف افریل میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں آپ کو آفریل میں کیا ہے تو بی پی ایسی کے اگزامنیشن ہے مطلب کی بی پی ایسی کا جو بی پی ایسی اور سی ڈی پی ایسی کے اگزامنیشن نکل کے آ رہے ہیں آن اوفیسیلی آفیسیلی نہیں لیکن آن اوفیسیلی تو سارے کے سارے ابھی جو ڈیپینڈ کریں گے لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ چیزیں یادی سمانے رہیں تو آپ کو اپریل میں اگزامنیشن ہو جائیں گے لاشٹ اپریل تک اگزامنیشن ہو جائیں گے اتنا موٹا موٹی دیماغ میں لے کر چل گئے اچھا اس چیز کا جکر میں کیوں کر رہا ہوں جو 233 کنڈیر ہیں اس کے لئے میں جکر کیوں کر رہا ہوں اگزامنیشن پرٹیکولر ڈیٹ کا اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ ابھی تین مہینہ سارے تین مہینہ کا شمی ہے تو اس میں ہم لوگ بہت مطلب کی کچھ کر سکتے ہیں تو نشی تروپ سے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو تین مہینہ سارے تین مہینہ جو سمیں ہے نشی تروپ سے چھاتر جو وہ کہتے ہیں نا کہ دود کا چلا مکھن بھی چھات چھات مطلب کی پھک پھک کر پیچھا ہے تو وہ جو پھل ہوئے ہیں چھاتر جو ان کا فرسٹریسن سب یہاں پر نکلنے والا ہے تو آپ کو تیاری اسی انداز میں کرنی پڑے گی اور آپ میرے کی تیاری میں لگ جائیے یہ میرا کہنا کہ آپ میرے کی تیاری میں لگیے چھوٹیے یہ دی آپ کو اب تو کٹ اف کی بات اب تو بھول جائیے میں نے کٹ اف اپنا چینل پر ڈال دیا ہے 2213 والو کے لیے اور کہا ہے تیاری میں لگیے اس سے دون تین نیچہ درودھر ہو سکتا نمبر لیکن اس کو آپ چھوٹیے تیاری میں لگنا پڑے گا کیونکہ سمی بیسٹ مت کیجئے کیونکہ آپ فروری تیک ریزلٹ آئے گا اور آپ سوچیے گا مطلب اس رینک میں ہے تو ان کو ویٹ کرنا پڑے گا یادی میں نے بطایا ہے اس سے کم ہے تو ان کو ریزلٹ ویٹ کر لیکن جو میں بتا رہا ہوں اس کے آس پاس ہے تو تیاری لگ جائیے ٹھیک ہے نا فروری میں ریزلٹ آئے گا پھر آپ تیاری کیجئے گا تو یہ 15 دن کا ایک مہنے کا تیاری جو اس کے بعد جو میریٹ کیلئے چاہنا ہوتا ہے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر اس کے لئے باس تب میں تھوڑا سا ایک سر دوسروں سے تھوڑا سا جیدہ نولیج لے چلنا ہوگا تو منز کی سب کے لئے میرا سان ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کے پاس جتنا بھی نولیج ہے جو بھی جانکاری ادھر ادھر سے آپ لے سکتے ہیں اور تیاری میں لگ سکتے ہیں time invest کی جو بھی اور جانکاری چاہیے وہ ہمیں کمنٹ بکس میں نیچے کر کے لکھیں امید ہے کہ آپ کے لئے خبر موٹیویٹنگ ہوگا جہاں پر تھوڑا سا مایوسی تھا وہاں پر ایک تھوڑی سی خوش خالی کی بات ہوگی تھوڑا سا سب 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 بنے رہے اس بار آپ کو جرور پار لگا کر ہم لوگ تم لیں گے تھنک ی بیری مچ موسیقی